سندھ میں مویشیوں میں لمپی سکن کا پھیلاؤ جاری ہے سوبے بھر میں اب تک 21 ہزار سے زائد مویشی متاثر ہو چکے محکمہ لائف سٹاک نے امرجنسی نافذ کرتے ہوئے مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سیل قائم کر دیئے امتیاز علی کی ریپورٹ سندھ میں محلک وائرس کے مویشیوں پر وار تیز ہونے لگے 21 ہزار سے زیادہ گائی بیل جلد کی بیماری کا شکار ہو چکے ڈیٹھ سو کے قریب ہلاک ہو گئے ہیں محکمہ لائف سٹاک نے امرجنسی لگا دی سوبے بھر میں مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سیل قائم کر کے متاثرہ مویشیوں کی ابتدائی طبیعی امداز شروع کی جا رہی ہے اس وقت صرف آسٹریلیا، جرمنی اور افریقہ سے منگوائے گئے مویشی لمپی سکن ڈیزیز کا شکار ہو رہے ہیں اس وائرس کی وجہ سے جانور کا گفار ہو جاتا ہے جسم پہ پھوڑے بن جاتے ہیں اور جانور کھانا پینا کم کر دیتا ہے یہ بیماری جو ہے ایسے باڑوں پہ یا ایسی جگہوں پہ جہاں پہ سفائی سترہ نہیں ہوتی ہے مکی مچھر زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ پھیل رہی ہے ایگزیکیٹیو ڈیریکٹر انیمل ہزبینڈری سندھ کا دعویٰ ہے کہ وائرس صرف جانور کو جلد تک محدود رہتا ہے گوشت اور دود میں شامل نہیں ہوتا اور نہ ہی انسانوں میں منتقل ہوتا ہے وائرس کے بھینس، اونٹ، بکری اور بھیڑ میں بھی منتقل ہونے کے شواہد نہیں ملے کیمرمنٹ جمیل پتھان کے ساتھ امتیاز علی، سما، ہیدراباد